اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کھانا سی کھانا آج کھانا سی کھانا میں میں لے کر کے ایک بہت اچھے سی ریسپی لے کر آئیں یخنی پلاؤ یہ پلاؤ دو طرح سے بنتا اس طرح سے بھی یخنی پلاؤ اور ایک اور بھی یخنی پلاؤ جو ہمارے بنگال میں بنتا چلیے اس پلاؤ کو بنانے کے لیے کیا کیا سمان کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں میں لیں ہوں ادرک، تیج پتہ اور لہسون، جیرہ، گولگی، دھنیا اور پیاج اور ہری مرچ اور یہ گرم مسالہ میں دال چینی، چھوٹی ایلائچی، بڑی ایلائچی، جائتری، سہزیرہ، لانگ سب کو لے کے اور اس طرح ایک پتیلے میں میں سب کو جتنا یہ کھڑا گھوٹا مسالہ ہے سب کو اس طرح ڈال دوں گی یہ کیک کر کے اور سونپ سونپ بھی لی ہوں میں یہ دیکھیں ویورس سب کو میں ڈال دی ہوں ڈالنے کے بعد اس میں یہ گرم مسالہ کو بھی میں ڈال دی ہوں اور اس میں میں ایک کیجی چاول بنا رہی ہوں اس کے لیے میں لی ہوں چار یہ لوٹا سے چار لوٹا میں پانی لی ہوں یہ ہمارا ناپ ہے ایک کا منہ دو اور یہ رہا نمک نمک ڈال دی ہوں ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک کے اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اگر ہمیں مٹن کے ساتھ اگر بنانا ہوتا تو اس وقت مٹن بھی ڈال دیتے لیکن ہمیں چکن کے ساتھ بڑھنا ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا کہ ہمارا چکن گل نہ جائے اس لیے جب پانی اچھی طرح سے 10-15 منٹ بوائل ہو جائے تب اس میں پھر چکن ڈال کے اس کو تھوڑا چکن نرم ہونے تک پکا لیں گے جب تک ہمارا چکن بنے تھوڑا بنے اچھی طرح سے تھوڑا گل جائے اور یہ دیکھئے ہمارا چکن گل چکا ہے اب اس کو ہم لوگ چھان کے چکن کو نکال لیں گے اس طرح چکن کو نکال لیں گے اسے پوٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اور یوں ہی بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح جس طرح میں ڈال ہوں سٹینر سے اسے چھان دیں گے ایک کر کے نکال لیں گے پیسے کو چکن کا اور پھر سٹینر میں سے سٹین کر دیں گے اور یہ دیکھئے میں سٹینر میں سٹین کر دی رہی ہوں جس سے یہ جتنا جو خڑا مسالہ ہے یہ پانی میں نہیں جائے چھانا جائے اور ہمیں پلاو بنانے میں آسانی ہوگی اور یہ رہ ہمارا ریفائن آئل یہ دیکھئے تیل ہمارا کرم ہو گیا اس میں میں ڈال دیم پیاج پیاج کو گولڈن براؤن ہونے تک اسے پرائی کر لیں گے دیکھئے ہلکا ہلکا اب ہمارا گولڈن پیاج ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ دیکھئے ہمارا پیاج پرائی ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ اسے نکال لینا ہے اچھی طرح سے اسے آئل سے چھان کے اس کو اس طرح نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ کھڑا مسالہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھی اب لال ہو گیا ہے اب تھوڑا پیاج میں اس میں ڈال کے اور میں نے اعلق سے پیاج کو میں کٹ لی تھی ایک تو میں بیراؤنی لال کر کے میں نے پیاج کو لال کر کے نکال لی پھر دوسرا اور تھوڑا سا پیاج دو بڑے سائج کا پیاج کو میں لے کے اس میں ہلکا گولڈن فرائی کریں اس کے بعد چکن کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ دیکھئے ہمارا چکن بھی فرائی ہو گیا ہے اس اوائل میں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ادھرک لہسون کا پیسٹ چلاتے ہوئے سے دھیمی دھیمی آج پہ پکانا اس میں میں ڈال دیم کوٹا ہوا حرمیچ اس میں ڈال دیم تھوڑا نمک نمک میں پہلے سے ڈال چکی تھی اور تھوڑا میں ڈال دیم اور یہ رہا دہی دہی کو اچھی طرح سے میں مکسی میں فٹ لی ہوں اسے ڈال کر کے پانچ میریٹ اسے پکا لیں گے دہی میں اب اس کے بعد جتنا یہ کھڑا جو گھوٹا مسالہ اس کو دیکھئے میں پاورڈر بنا لی ہوں اسے پیس کے اب یہ پاورڈر والا مسالہ کو بھی اس میں ڈال دیں گے اس طرح آپ لوگ بنا کے دیکھئے گا یہ یخنی پلاؤ کتنا ٹیسٹی ہوگا بس آپ میں جس پروسس سے بتا رہی ہوں اسی طرح آپ لوگ بنایے تو دیکھئے کتنا ٹیسٹی ہوگا اسے ڈھاک کے سپتائیں اور اس میں میں ڈال دی ہوں آلو اگر ڈالنا ہو آپ لوگ کو تو ڈالیے ورنہ آپ لوگ اگر پسند نہیں کرتے آلو کھانا تو اسے سکیپ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں بھی میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اور یہ مسالہ پاورڈر والا جو میں پاورڈر بنا کے رکھی تھی اس پوائنٹ پر ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو دیکھئے بھون لی اب میں چاول کو میں آدھا گھنٹا کے لیے بھیگو کے رکھی تھی یہ میں نفیس چاول سے بنا رہی ہوں ہمارے یہاں اسے نفیس چاول بنایا بولا جاتا آپ کے علاقے میں کیا بولا جاتا آپ لوگ میرے کمنٹ بوکس پر ایسے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہ رہا ہمارا یکنی میں دوسری طرح پروسس کرتے وقت پانی ٹھنڈا ہو گیا تو میں کیا کریں ہوں اس کو تھوڑا اور بوائل کر لی اگر پانی بھی ایک دم گرم ہو اور آپ لوگے ڈال دیجئے گا اس طرح چاول کو پانی بھی ایک دم پورا گرم ہو اس میں ڈال دینے کے بعد بہت جلدی اس میں تو ایک توبال آ جاتا ہے پلس ہمارا دانا بھی بہت اچھا ملائے میں فرفرا بڑھتا ہے اور یہ رہا پوڑا سا اور میں ڈال دی ہوں وہ پوڑر جس کو میں کر کے رکھی تھی ڈال کے اسے پکانا اس وقت آنش تیج ہونا چاہیے اگرم تیج ہمارے ہائی فلم پہ اسے پکانا ہے اور یہ دیکھئے میں ڈال دینے اس میں کیوڑا یہ دیکھئے پانی بھی ہمارا سک گیا ہے اب میڈیم میں میں کر دی ہوں اور اس طرح پیاج کو بھی میں اس میں ڈال دی ہوں اور اس طرح کپڑا لپٹنے سے کیا ہوتا ویورس کہ اس میں آٹا جو لگا کہ ہم لوگ چاروں طرف سے یہ ڈھککا لگاتے ہیں یہ کپڑا لگانے سے بھی اس طرح ہمارا گیس باہر نہیں نکلتا اب آنش کو تاوہ کو اس طرح گرم کر لینے کے بعد ایک دم آنش کو دھیما ایک دم لو میڈیم ایک دم لو میں فلم کو کر کے ہم لوگ اس طرح پکائیں گے یہ دیکھئے دانا کھلا کھلا ہو گیا یہ دیکھئے اس کا پہچان کیا کہ دانا اوپر کی طرف اڑ گیا مطلب ایک دم پرفیکٹ ہو گیا یہ دیکھئے ویورس کتنا اچھا کھلا کھلا ہمارا دانا ایک دم ایک بھی دانا نہیں ٹوٹا ہے دیکھئے ویورس ہمارا یخنی پلاو ہو گیا ہے تیار کس طرح کھلا 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 ایک دم اس کا دانا ہے اور یہ ایک دم دیکھئے پرفیکٹ نہ پانی ہے نہ کوچھے ایک دم فریش ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے جب ہم لوگ ڈھکن کھولتے ہیں نا تو اسی وقت دیکھ میں نے پہچان اس کا یہ ہو جاتا نا کہ جب دانا اوپر کی طرف کھڑا ہو جائے تو سمجھ جائے ایک دم پورفیکٹ ہوا ہے ایک دم دانا وغیرہ سب گل گیا کوئی کچھپن نہیں ہے اس میں یا یہ رہا ہمارا یخنی پلاو یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے ویورز میرے چینل پر دو طرح کا یخنی پلاو ہے ایک یہ ایک اور بھی یخنی پلاو میں بنائیں جسے ہم لوگ بنگال بیہار یوپی میں اس طرح یخنی پلاو بنتا ہے اور یہ رہا ہمارا یخنی پلاو اس سے آپ رائتہ سلات عام وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں